subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel السلام علیکم خبردار مخش آمدید میں ہوں آپ کا حوست آفتاب اکبال پتین وزرات پروگرام کا آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ فلم کتاب اور لوگ سے اور آج ہماری فلم ہے مولا جٹ یہ ایک سپر ڈوپر ہٹ فلم تھی اس کے اوپر ساڑے گیارہ لاکھ روپیہ خرچ کر کے سرور بھٹی صاحب نے تقریباً تین کروڑ روپیہ کمایا تھا اور یہ اس دور کا تین کروڑ ہے اس فلم کے ساتھ لا تعداد اپ ہیولز عجیب و غریب واقعات مابستہ ہیں مثلا یہ کہ پاکستانی تاریخ کی انتہائی سپر ڈوپر فلم ابتدان بری طرح ناکام ہوئی پھر اس کے علاوہ یہ کہ ڈیڑھ سال کے اندر اندر جب یہ فلم کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ کر فل سپیڈ میں گامزن تھی تو زیاؤلحق نے اس پر بین لگا دیا اس پر بین لگتے ہی وہ تمام فلمیں جو اسی پیٹن کو ایڈاپٹ کر کے کچھ بن چکی تھی اور کچھ رستے میں تھی وہ سب کے سب ڈبوں کی زینت بنی رہ گئی اس فلم کے سوپر ہٹونے میں بنیادی رول پلے کیا تھا اس کی بولڈ سینیمیٹو گرافی نے کہ پہلی دفعہ چشم فلک نے اس ملک آڈینس نے اس سے پہلے بلکہ شاید دنیا کی کسی آڈینس نے نہیں دیکھی تھی ٹوکے اور گنڈاسے کو ایک ویپن اور باقاعدہ مستقل پروپ کے طور پہ پھل کا آغاز ظلم دا بدلہ سے ہوا بھٹی برادران کی سوپر اٹ فلم پھر اس کے بعد وحشی جٹ وحشی جٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ احمد ندیم قاسمی کے مشہور افثانیں گنڈاسا سے ماخوز تھیں لیکن ناصر عدیب اس سے اتفاق نہیں کرتے ناصر عدیب کی بہت بڑی کنٹریبیشن اس فلم کے ڈائلاؤگز ہے البتہ سٹوری میں اس فلم کے پروڈیوسر سرور بھٹی کا بہت بڑا ہاتھ تھا سرور بھٹی کو اس بات کا کریڈٹ ہماری فلم انڈسٹری ہمیشہ دیتی رہے گی کہ ایک ایسے سبجیکٹ کو جو گھسا پر ایک سوپر ڈوپر ہٹ فلم میں کنورٹ کر دیا اس سے پہلے کہ ہم فلم کا انتہائی مختصر وان لائنر پیش کریں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس فلم کے مین کرداروں سے اچھا آپ کون ہیں مولا جٹ کون کی لگ رہا ہے میں تھے گٹر کر ڈڑایا مولا نو مولا نو مولا نو مارے چھے لوڈ شیڈنگ مار دین دی ایسا بچھر مار دین دی ایسا مینگا ہی مار دین دی ایسا اچھا تمہارے پیچھے ایک بڑا انٹرسٹنگ کیریکٹر کھڑا ہے فتی نوزرات اس فلم میں سب سے زیادہ شہرت دوام حاصل کرنے والا ہیرو نہیں بلکہ اس کا ولن تھا اور اس کا نام تھا نوری نت یہ رول پلے کیا مصطفیٰ قریشی نے اور کیا شاندار پرفارمنس تھی یہ نوری نت ہے بھئی انپتہ آج کر ذرا گلہ خراب ہوئے تو وہیں بہت ہے مسلم ذرا تبدیل ہو رہے ہیں اور تم نوری نت ہو میرا حیال ہے نٹی ہے بلکہ نٹ کیس ہے تو زرا رکھ جا اے منگنا لے نہیں ساپ پادر اے نکے دیو اپنی زبان اے تھائی روک لے وے چھے انہیں سردے بارج کوئی گال کی تھی کہ میں انہوں برائی کوٹنا جے دارو یہ مکہ نت ہے اور یہ وہ شخص ہے جو ہمارے ٹپیکل پنجابی فلم بینوں کے مطابق نمبروں میں ہی مارا جاتا ہے یعنی ابتدائی تین چار سینز میں فارغ بلکہ کئی ہے رہی تھی فلم تو پہلے بھی مارے ہیں جاندار اب میرا بھی تعرف کروں جنہا آپ اچھا جی آپ ہیں بالا گاڑی یہ کیریکٹر خواتی نظرات کیفی نے کیا اور آج پرفارم کر رہے ہیں اسد کیفی جی کیفی صاحب آپ کی امپارشل اپینین اس فلم کے کیلبر کیٹیگری اور میار کے بارے میں کیا ہے مرشل پانٹر ویڈال ویک ہے جاں گئے تھے بہت سونی فلم سی پر فلاوز بھی بڑے سن آہ فلاوز کیا تھے سکرین پلیٹ ایک نہیں سی اچھا اور وائلنس کچھ بہت نہیں سی آہ ابو امو انہی منہ کر دیڑا سی دارو اے مولیہ تیری میرمانی کھنگی نا ہونے مین روڈ تو سجے ہاتھ ہوئیں گا موتیاں والیا براہ ہومن کتکتاری ہونڈے ہی ہے ہوتھے ایک بھٹا پیا ہوئے گا موتیاں والیا جدے تھلے ستا ہوگا ہوتھے کولوں میرا پتا پچھل میں ہوتھے کال سونا ہے نوری کہ نا لبیا کہ لب لانگا اے نوری تو اپنے دشمند نہ لگل کی میں کر سکنے بے جن تیرے پراہ دا نک بڑیا ہے ملے آئے دا نک تو بڑیا ہے سونے ہاں ملے آئے دا کس اور نے مڑیا پا میرے دیتا ہے سو میں اس خاصدہ بلا نک وانٹ سکتا ہوتھے ہوئے بالیا ایک گلت دس موتیاں والیا اچھوئے ایری لات واقعی ٹوٹی ہے یا کوئی ایٹم کر رہے ہیں جدو دی میں اے دی لات وڈی ہے موتیاں والیا انہیں مانگ مانگ کے پنڈا دے پنڈ ویران کر دیتے نے انہیں جگیر دارا کو لو منگ منگ کے انہوں نے کنگان کر دیتا ہے انہوں نے پینچرہ دی تو کان پا لیے میں اتنیا والیا اچھوئے اس فلم کا ایک گانہ بڑا سوپر ایٹ ہوا تھا نشے دیئے بوتلے اس میں کیفی صاحب انتہائی واہیات حرکتیں کر کر کے ہیروین کو اس قدر حراسہ کرتے پائے گئے کہ اگر یہ گانہ آج کے دور میں ہوتا تو حراسمنٹ میں موصوف اندر ہوتا ہے سر ہے کتخانہ بڑی دیر تکر چلنا میں نے کوئی کرسی لے دے ہو یہ کیا حرکت کرتے ہو تو کیفی صاحب نے کیتی میں نے کیتی آہ نوری ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے اگر اس کو لگ جاتا پھر اور تم نے نہیں کٹنی وہ خود کٹے گا یہی تو ایک بڑا خاص سین ہے جس میں نہایت بے تکی گفتگو کرتا ہے مصطفہ قریشی اے جڈی کھنڈی کو آڑی نا یہ درہ برف ٹوٹ جائے بڑی گالنے بے غیرتان والیاں بے تینوں پتہ نہیں لگ دا پیا کہ نتاں دے خان دان دے وچ کڈا وڈا چان چڑ گئے اور نے تیرے پراندے ناکتے نشان لاغ دیتا ہے تے توانے کچھ بھی نہیں کہن دا پیا بے اوڈی لکتے وڈ کے وہاں بے کچھ بالتے سائی بے کچھ ہوں آتے کر میرا سا مکیا بھی دا آئی مکیا تیریا دھوکا نہیں مکیا آئی مولیا مانگا چلیے چلیے دھتھے رکجا موتیاں والیاں میں بھی نال جانا ہوں بے مارت جانے ہوں میں کسے ہڈی بار چاہ گیا بہوزرہ سیڈ ماری موتیاں والیاں تیرے والا چو لیلے دی بہو کیوں آرے والا چو نہیں کچھ دی کچھ چا کرتے چو آرہی ہے بے تیرا ککھ نہ روے بے خانہ خراب ہوگئی بے مہنو کیا ہوتاں گا کرنا ہے او کچھ بھی کرنا ہے تیرا بیا میرے نالی ہونا ہے بے کینو کیا آئی مہنو کینو بے بڑے ہی فضول آدمیوں اوے مکیا اپنی جان بچا تنکلے چو اور کیا فضول ارکتیں کر رہے ہوگا چوٹ لگ گی پھر یا تھوڑا جی پریشر کاٹ کریں گا نہیں پھر تمہیں ماریں گا نہیں ماردہ اور ٹلہ بھی چھاڑ میں نو آتھ فارق چاہید ہے خرکنا دا نہیں نوری نوری بے یہ دی تہان بڑھوے بے یہ دی لسک بھی بڑھ دے بے یہ دے پپرے بھی بار کر دے سی دے گھٹے بھی بڑھ کے وہاں بے یہ دے سیر سمار کو آری کھانا خرابا بے یہ دی ڈریکشن نا آدھے اے بکھر لی فلم دی نجم سیٹھی بنی آج نوری ترے ٹوٹے کر دے مولی یا نوری اے پولی سار اے بلماشو تسی کی کار رہے ہوئے تھے بانگ پتہ کھے ڈنڈایاں موتیاں والے دیکھنے رہا لمدہ بائند پر چلنڈے آئے آئے ڈیفٹی آج نوری دی لاش نال لے کے جائے آئے آج مولی دی لاش وی لجانی پہنی پہنی یہ موتیاں والے پہنے آؤں تین سو ساتھ اک منجاج اندر کروئے آئے ڈیفٹی آئے سانو ٹک ٹکی تلا کوڑے مار ساتھے پنڈے نے سکون آوے ہاں موتیاں والے آ او میں تے آپ چاندہ ماں کہ کوئی ہو جہاں جوان ہوئے جیڑا میرے پنڈے تے نے پھٹلاوے نے پھٹلاوے کہ سواد آ جائے گا مارا ڈیفٹی مارا ڈیفٹی آئے ڈیفٹی آئے ڈیل چھڑ گیاں نوری مارا ڈیفٹی مولیاں نے پتہ نہیں پہنے مر چلایاں جنگیں پھلے بدمائش سا انہیں سا انہیں سا انہیں ڈانسر بناتا ہے آئے لما پا انہیں رولا پھیرینہ تے جلو لمے پہ جاؤ جناب اسی بدمائش نیے سا دو پانڈا ہیں ساڑھی کوال پالتی ہے ساڑھے نا ساڑھے چھوڑکی علا بھی ہے اے بھی ساڑھے ساتھی ہے خس رہے موسیپ پانڈو ہاں جی اور ڈانسر ہے پانڈیاں کون ہے تاڈیلال اے ساڑھے چکنائزر ہے چکنائزر نہیں پتا نئی اے ساڑھے پیسے چککے بلے لاندی اس کا کیا مطلب ہے اے پانڈا دیا یہاں نا لی ہے اب کتے ہیں مار گیاں ہیں چاندردی پاواجان کا میں نے تو دلتا کھوما را بھویا کا دو میرا دا آوے کا دو میرا دا سب دوچھے بننے کون پیسے پڑ دی ہے لیے لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں تو انہیں فلم کی کاسٹ میں لے کر آیا تھا پتہ نہیں کیا شروع کر دیا انہوں نے اور سر فلمات چل دیا رہے نہیں آیا تو سنانوہ کش اللہ بہتر کرے گا مکھ موڑ کے ٹر گیا دور جانی تی میں تتڑی دادی بدنام ہو گئی بولے چھوٹ تے پائے میں لکھ پر دے تے گل پیار دی پھر ویام ہو گئی آنیولا کے بے پرواد نڑ ساری عمرل یو دی غلام ہوئی تے صادق جدو نرسیاں ٹھول میرا اوئی میرے نیندی نید حرام ہو گئی کھوان دا پانی ہے کھوان دا پانی ہے کھوان دا پانی ہے اے ہٹھے مہ پہنگ کر لیا کھوان دا پانی ہے کھوان دا پانی ہے آہ 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 کھوان دا پانی ہے دیکھو نوری نت کا کریکٹر دیا اور کیسا بے شرم رول کر رہا ہے اصل کریکٹر تھا یہ یہ نوری نت میرا نکھنے میں بازار چو پھل لیلے بازار چو پھل لیلے اللہ جے دفیق دو ہے بندہ سجڑا نومن لیلے تیریہ تیریہ میں تیریہ میں تیریہ میں پولیس کو بھی دیکھو اچھے خاص سے افسروں کو اپنے ساتھ میں لالی ہے اچھا آجی آئی جی صاحب آ رہے ہیں سبتین ازرات ہم لیتے ہیں ایک بریک مہر ساتھ پہلے ہیں موسیقی